انڈیا کے وزیراعظم کا فرانس جانا اور اس سے پہلے فرانس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بھارت میں آنا یہ ڈسکس کرنے کے لیے کہ یہ وزٹ کیسا ہوگا یہاں پر کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے مودی کا جو یار ہے وہ غدتار ہے یہ کہتے کہتے ہم نے اپنی لٹیر ڈبولی اور کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے آپ کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ بھارت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ ریلیشنشپ لیکن ہوا کچھ یوں کہ دنیا اب یہ کہنا شروع ہو گئی کہ مودی کا جو یار نہیں وہ غدتار ہے لیکن نریندرہ مودی صاحب کا یہ جو ٹرپ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ آل آور دا ورڈ جو ریسپیکٹ جو ڈگنیٹی انڈیا کو ملتی ہے اس طرح سے پاکستان اور دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو نہیں ملتی اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر مودی اگر کہیں پر چلے جائیں تو کس طرح سے لوگ جھک جھک کے ان کا پاؤں چھو کر ان کا استقبال کرتے ہیں کیونکہ پوری دنیا چاہتی ہے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے وزیر آزم سے ملنا جب وہ پہنچتے ہیں امریکہ تو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کہتا ہے کہ مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے پاکستان کا فرانس کے ساتھ جو ہے وہ فورن سیکیٹری سے اوپر کوئی ریلیشن سیپ ہی نہیں ہے انوکھا بندہ دنیا کا جو کہتا ہے کہ مریخ پر لے کر جاؤں گا انسانیت کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا فین ہوں کیونکہ اس کو بھی اس ملک میں بزنس چاہیے جس کو اس کے وزیر آزم نے ففت لارجسٹ ایکانومی بنا کر کھڑا کر دیا اور تھرڈ لارجسٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں اور آسٹریلین پرائم نیسٹر کہتے ہیں یورتی باس ہلو دوستو جہن آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پی ایم موڈی کے فرانس دورے کی جیسے جیسے فرانس کا دورہ نزدیک آتا جا رہا ہے پاکستان میں پھر سے کلوالی مچے ہوئی ہے فرانس نے پہلے ہی یہ گوشنا کر دی ہے کہ پی ایم موڈی فرانس کے نیشنل ڈے پر چیپ گیشٹ ہوں گے فرانس نے اس دورے سے پہلے ہی پاکستان اور ترپی کے انلیگل ویجن رست کر دیے ہیں اور پاکستانیوں کو فرانس میں آنے سے روک لگا دی ہے اس وقت بھارت جس رفتار سے گروہ کر رہا ہے پاکستان اسی رفتار سے نیچے گرتا جا رہا ہے سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ آئی ایم دورہ دیا گیا کرج بہبی بھارت کے کہنے پر دیا گیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے لوگوں اور ان کی میڈیا سے ری ایکسن لیں گے یعنی آپ نے ہماری چنل کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سسکرائب کریں یہاں پر کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے مودی کا جو یار ہے وہ غددار ہے یہ کہتے کہتے ہم نے اپنی لٹیر ڈبولی اور کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے لیکن ہوا کچھ یوں کہ دنیا اب یہ کہنا شروع ہو گئی کہ مودی کا جو یار نہیں وہ غددار ہے یعنی دنیا نے یہ کہنا شروع کر دی کہ مودی کا جو یار نہیں وہ غددار ہے کیونکہ پوری دنیا چاہتی ہے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے وزیر آزم سے ملنا آپ کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ relationship بھارت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ relationship یہ ہم اس چیز کو realize نہیں کر رہے آپ survival mode میں ہیں وہ ترقیوں پر جا رہے ہیں survival mode میں آپ کو سب سے پہلے financial instability آپ کی ہے political instability آپ کی ہے ان کی نہیں ہے وہ اس چیز کو پاکستان کے relationship کو یا آپ کو blame کر کے اس کا political فائدہ تم اٹھاتے ہیں election کے دور میں لیکن آپ برے طریقے سے پس رہے ہیں غربت کی چکیوں میں پیس رہے ہیں آپ کی ضرورت ہے اس وقت بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ اور ٹریڈ آپ کی ضرورت ہے جب وہ پہنچتے ہیں امریکہ تو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کہتا ہے کہ مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے کیونکہ you are very popular اور وہاں کی بیزنس کمیونٹی ڈلی پڑتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ملنا ہے یعنی تاجروں سے لے کر اور آرٹسٹوں تک اور انٹیلیکچولز تک اور ایلون مسک تک ایک وہ انوکھا بندہ دنیا کا جو کہتا ہے کہ مریخ پر لے کر جاؤں گا انسانیت کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا فین ہوں کیونکہ اس کو بھی اس ملک میں بزنس چاہیے جس کو اس کے وزیر آزم نے ففت لارجسٹ اکانومی بنا کر کھڑا کر دیا اور تھرڈ لارجسٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں اور آسٹریلین پرائم سٹر کہتے ہیں you are the boss فرانس کی حکومت اس موجودہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان اور ترکی سمیت کئی عرب ممالک کے ان لیگل مائیگرینٹ کے ویزاز بین کر دیا لیکن فرانس نے بھارت کے ساتھ دوستی نبھاتے ہوئے کہا ہے کہ انڈین مسلم وہاں پر جا سکتے ہیں اور انہیں وہاں پر جا کر رہنے کی اجازت بھی ہے ساتھ ساتھ فرانس کی حکومت نے یہ بھی کہا کہ جو انڈین سٹورنٹ اس وقت فرانس میں موجود ہیں ان پر موجودہ صورتحال کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا وہاں کی سرکار اس کی پوری پوری گرنٹی لیتی ہے تو جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں انڈینز کی اور انڈین مسلم کی کیا ویلیوز ہیں لیکن اس وقت انڈیا کی ترکی جو ہے وہ بلکل اس کو کسی طریقے سے بھی روکا نہیں جا سکتا دو چیزوں کو انہوں نے بھرکور افادہ اٹھایا ایک تو انہوں نے اپنی دشمنی چائنا کے ساتھ امریکہ کو بیچی اور امریکہ نے خریدی آپ نے بھی بیچنے کی کوشش کی آپ نے اپنی انڈیا کی دشمنی جو ہے چائنا کو بیچنے کی کوشش کی وہ بھی بکری آپ کی بھی بکری لیکن انہوں نے چائنا کی دشمنی کو امریکہ کے سامنے بیچا ہے وہ بکی اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ ان کے پاس انٹلیکٹ موجود ہے ان کے پاس انڈین انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجی موجود ہے ان کے پاس اجے بنگا موجود ہے ان کے پاس کیملا ہیرس موجود ہے ان کے پاس نکی ہیلی موجود ہے ان کے پاس بیوک راما سوامی موجود ہے ان کے پاس یہاں پانچ کانگرسمنٹ موجود ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس آج بھی بھٹو زندہ ہے ہمارے پاس آج بھی دے دیکھ لیں آپ ہمارے جو حالات آئی ایم ایف کے گھٹنوں پر پڑے ہیں رگڑ ناک رگڑ رہے ہیں آپ اور اس کے اندر بھی ایڈیا کا انفلویس ہے آپ کو ایڈیا آئی ایم ایف کا پیکج جو زلیل و خوار کر کے دینا ساری ایڈیا کی مرضی سے ہو رہا ہے جیسے میں نے پہلے کہا ٹیسٹ کرے اور منفیکچر کرے اور تاکہ ایڈیا کو اس ایڈوانس قسم کی یہ جو ایڈوانس ملٹی رول کومبات ائرکرافٹ ہے یہ ٹوین انجن یہ دیا جا سکے انڈین سرکار ٹائٹ اس نے اپنے آپ کو خموش رکھا ہوا ہے اور یہ جو چیز ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے جو فرنچ آتھارٹیز دے رہے ہیں اور یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جسے میں سمجھتا ہوں اور میک ان انڈیا سارے کا سارا میک ان انڈیا یہ ہو رہا ہے رہا ہے رہا ہے کبлам۔ رہا ہے رہا ہے کبھر ک jotz رہا ہے رہا ہے قمر حلو... cent